میرے معصومین کی قبروں کے ساتھ ان پر ہاتھ لگانے ان کو چومنے کے بار بار خدا ہوندے عالم آپ کو توفیق عطا فرمائے اور آپ سب پر واضح ہے مجھے میرے دل میں وہی پاکستان ہے جو آج سے پچپن چھپن سال پہلے تھا میں بار بار رکھتے ہیں وہ سفیروں سے اور جو مسئولین آتے ہیں ان کو وہ کلمہ یاد دلاتا ہوں کہ جو ہم بچپن میں نعرہ لگا کرتے تھے وہ پاکستان کی قرار جو لاہور کے موچی دروازے کے سامنے پاس ہوئی تھی ہم ایک نعرہ لگاتے تھے ہاتھ میں خنجر دل میں قرآن لے کے رہیں گے پاکستان اور ہم لے کے رہے وہ ابھی تک مجھپن کا وہ نعرہ مجھے یاد ہے وہ مجھے پاکستان سے وہی محبت ہے جس محبت کا خدا اندعالم نے رسول اسلام کے واسطہ سے ہمیں حکم فرمایا ہے حب الوطن من الیمان وطن کی محبت ایمان کے چھوچے جو اپنے وطن کو اچھی طرح محبت اس سے دو محبت نہیں رکھتا اس کے ایمان میں کر رہے ہیں خصوصاً اب پاکستان دنیا کی مہم طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے ایران نار لگا رہی کہ میرے پاس ایٹوی نہیں ہے نہیں تمہارے پاس ہے اس کو جھکڑا ہوا ہے بلے اکسادی ناکہ بندی میں اسرائیل با حدود کے بڑی طاقتیں اس کے پشپناہ ہیں وہ ابھی تک کہ دعویٰ نہیں کر سکی کہ اس کے پاس ایٹم ہے ہم نے پاکستان کے عمال پاس ایٹم ہے ہمارے پاس ایٹم ہے یہ ہمارے پاکستان کی محبت اور پاکستان کی اہمیت کی نشانی ہے مجھے پاکستان سے بہت پیار ہے بہت پیار ہے لیکن ظاہر ہے کہ انسان جس طرح رسول اسلام جہاد کے لیے مدینہ کو چھوڑتے تھے مدینہ رسول کو بہت پیارا تھا اس لیے میں نے بھی خدا اور اسلام کی رحمہ علمی جہاد کے لیے مجھے پاکستان چھوڑا لیکن پاکستان میں آپ جیسے مخلص آپ جیسے اکلمان ہمارے وزیر آدم جیسے مخصص جب ہیں تو میں پاکستان کی اہمیت کو آپ کے دلوں میں آپ کی آنکھوں میں آپ کے سینوں میں اس کا احساس کر رہا ہوں انشاءاللہ مجھے پاکستان چھوڑا ہوں میری دو باتیں آپ ملے وزیر آدم تک پہنچا دیں گے نمبر ایک کہ پاکستان کو دستر درجی سے پاک کیا چاہیے خوب پاک ہو گیا ہے لیکن ابھی تک کہیں نہ کہیں گھر بھر ہو جاتی ہے چند ماہ پہلے کوئیٹا میں وہ غلط حرکت ہوئی تھی اور میرا ایک بیانوی شہدہ وہاں پڑھا گیا تھا وہاں بھی میں نے حکومت کو یہ متوجہ کرنے کوش کی تھی کہ ان دستر درجوں کی جھڑ کو پاکستان سے نکھانا جائے اس کو اہمیت دی جائے اور میں نے وہ نعرے جو ایک دوسرے کو کافر ایک دوسرے کو بدتر کہنے کے جو لگائے جاتے ہیں ان زبانوں کو بند کیا جائے پاکستان بلے برے صغیر کا ایک مہم ملک ہے اس میں مختلف عقیدے رکھنے والے موجود ہیں اس میں بلے شیعہ بھی ہیں مبریل بھی ہیں وہابی بھی ہیں حتی جو بندی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ہندو بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پیچھلے پڑ جائیں پاکستان سب کا ملک ہے اور سب پاکستان کی جز ہیں وہ انشاءاللہ یہ میرے پہلی بات آپ کو وزیر آدم تک سہود پہنچائیں اور دوسری بات جو میں چاہتا ہوں کہ وزیر آدم تک پہنچے وہ یہ کہ پاکستان کی پبلک کی اہمیت سامنے رکھا جائے ویروسگاری کو ختم کیا جائے مہینگائی کو ختم کیا جائے اور پاکستان کچھ میدان میں آگے آ چکا ہے اس میں نئی نئی اکتشافات میں اس کو اور آگینا چاہیے آپ کیونکہ یہ دوسرے پہلی اسی دوسرے مطلب کا یہ آپ سے مطلب ہے چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کی ممالک سے خوب اسرائیل کو طرق ہے اسرائیل کو علی طرق بقیہ ملک پاکستان کو بقیہ ملکوں کا سربراہ ہونا چاہیے یہ آپ کا خام پاکستان کا تاج اس لحاظ سے آپ کی صرف انشاءاللہ آپ اپنی فکر اور اپنی عقل اور اپنی کوشش کے ساتھ پاکستان کو اس مقام تک لے جائیں گے جس کا یہ پاکستان مستحق میں نے یہاں بیٹھ کر پاکستان کا نام خدا نے میں نے نہیں مولا نے خدا نے مجھے شرف دیا ہے کہ تاریخ میں حوضہ علمیوں میں پہلا مردہ برے صغیر تاریخ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد مجھے یہ کہنے کے اجازت دیجئے کہ آپ کی پاکستان سے جو محبت کا آپ نے اظہار کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ کہنے کے اجازت دیجئے کہ ہمیں آپ پر فخر ہے آپ نے اپنی علم اور اپنی ریاضت سے اور اپنی محنت سے جو علمی مقام حاصل کیا ہے مجھے کچھ اس کا علم تو تھا غائبانہ طور پر آپ سے ملاقات نہیں تھی غائبانہ تعرف تھا مجھے آپ کی شخصیت کا اور آپ کی دینی خدمات کا علم تھا لیکن میں پہلی مرتبہ عراق آیا ہوں اور مجھے کل موقع میسر آیا عراق کے صدر سے ملنے کا اور عراق کے وزیراعظم سے ملنے کا دونوں نے جب ان کے علم میں آیا کہ میں آپ کے ہاں حاضر ہو رہا ہوں تو دونوں نے کیا کہا کہ ہمارا سلام پیش کیجئے گا آپ کو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو یہاں کی قیادت ہے وہ آپ کی فہم و فراست کی کتنی قائل ہے اور آپ کی اہمیت کیا ہے میرے دل میں تھی وہ دوبالہ ہو گئی ایک تو بحیثیت یہ خدا کی رحمت ہے بے شک خدا کی رحمت ہے بحیثیت پاکستان کے خارجہ کے مجھے یہ بے پناہ مسررت ہو رہی ہے کہ دیار غیر میں آپ نے جو مقام بنایا ہے اپنی علم سے اپنی اپنی عبادت سے وہ ہمارے لیے بہت بڑا بہت بڑا فخر ہے کہ آج اللہ کا فضل و کرم سے آپ کا وہ مقام ہے دنیا میں دنیا ایک مٹی ہوئی شخصیت کی عملی پہچان جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن آپ نے خود فیشلہ کیا ہے اس انداز میں زندگی بسر کرنے کا رہنے کا دو آپ کے پیغامات مجھے ملے اور میں کرنا چاہوں گا آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کے ظاہرین کیلئے جو آتی ہے کچھ کیا جائے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی سربراہی میں کابینہ نے اس پر خور کیا حج کے لیے عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں ہر سال اس کے لیے پورا ایک نظام مرتب کیا گیا کیسے جانا ہے ان کی تربیت کیسے ہونی ہے ان کا رہائش کیسے ہوگی لنگر کا بند بس کیا ہوگا ایک پورا نظام قائم کیا گیا ہے اس کے رولز ہیں ریکولیشنز ہیں یہاں لاکھوں آتی ہیں کوئی ایسا نظام نہ تھا نہ تھا ہم نے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے ایک نئی زائرین مینجمنٹ پالسی کا فیصلہ کیا قابینا نے اس کی منظوری دے دی اور اس کی بنیاد پر انشاء اللہ خط ایک میری عراق کی حکومت سے اس پر تباد دخیال ہوا وزارت داخلہ سے بھی میں نے وزیر خارجہ سے بھی وزارش کی وزیراعظم سے بھی کہ ہم زائرین کی بہتری کی لیے اقدام دینا چاہتے ہیں لیکن ان اقدام ات کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کی مدد درکار دکی انشاءاللہ وہ کرے گی چنانچہ ہماری خواہش ہے ہم زائرین کے لیے ہمارا جو پاکستان ہاؤس کا ایک خواب تھا جو مکمل کیا جائے ایک میڈیکل سینٹر قائم کیا جائے جس میں زائرین آسکیں رہ سکیں مستفید ہو سکیں آتے ہیں بہت بڑا طبقہ میں ایسا ہوتا ہے جو بڑا سفید پوش طبقہ ہوتا ہے اور ان کے لیے آسانی بیدا ہوتا ہے میری خواہش ہے کل میری کربلا کے گورنر سے بگ پاکستانی آتے ہیں ہماری جو لوگوں کی تڑپ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ویزا کی آسانی پیدا ہو جائے تو تعدا بہت بہت سکتی ہے مجھ سے انہیں وعدہ کیا ہے انشاءاللہ ویزوں کی کمی تھی جو دکت تھی اس کو آسان کر دیں گے ویزے عام کر دیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستانیوں کی یہاں ایک بہار ہوگی انشاءاللہ جو جارات کے لیے آئیں گے اور اپنے عقایت کے مطابق یہاں حاضری دیں گے انشاءاللہ یہ ایک پیشرفت ہے میری خواہش ہے کہ یہاں ہمیں اپنا کانسلیٹ بھی قائم کر ہمارا کانسلیٹ کیونکہ بہت بڑی مجھے رگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل ائرپورٹ بن رہا ہے کربلا میں تو اس سے بھی آسانیہ پیدا ہو جائیں گی ظاہری کیلئے تو ہمیں ایک کانسلیٹ کی ضرورت ہے میں انشاءاللہ وزیراعظم سے کابینا سے دفتر خارجہ میں اس کو لے کر جاؤں گا کہ اس ضرورت کو بھی ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ جو آپ کا حکم تھا اس کی تعمیل ہوگی انشاءاللہ